یہودی باری باری متعدد اقوام کو ڈس چکے تھے اور یہ اتنے ظالم تھے کہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے قربانیوں کی بھیر چڑھا دیتے تھے سازش اور مکر کے میدان میں اتنے جری تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں زہر بھی ملا دیتے تھے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیب اردو اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی سازشوں، بدعمالیوں، مکرو فریب اور سہنی ریاست کے قیام سمیت یہودیوں کی مکمل تاریخ سے اگاہ کریں گے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین وہ لوگ جنہوں نے اہل فلسطین پر شبخون مارا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا انہیں استلاحی طور پر سہنی کہا جاتا ہے جب ہم سہونیزم یا سہونی کی استلاح استعمال کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سہون یروشلم کا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت تعود علیہ السلام کا میزار بھی ہے ابتدا میں یروشلم کا شہر یروشلم کے گرد و نوہ دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بسا ہوا تھا یہ دونوں پہاڑ آج بھی یروشلم کے گرد مشرق و مغرب میں باہم بالمقابل واقع ہیں ان میں سے مشرقی پہاڑ موریا کہلاتا ہے جبکہ مغربی پہاڑ کو سہون کہتے ہیں سہون اپنی کامت میں موریا سے بلند تر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہودیوں کے درمیان تقدس اور احترام کی علامت ہے یہودیوں نے 27 اگست 1897 میں سویڈزر لینڈ میں سہونیت کو منظم تحریک کی صورت دینے کے لیے ایک کانفرنس منقل کی جس میں اعلان کیا گیا کہ سہونیت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے اور ساتھ اس مقصد کے لیے کانفرنس نے کچھ قوائد و زوابط کی منظوری بھی دی بعد ازاں جمن محبین سہون کے نام سے ایک تنظیم بنا کر اپنے منصوبے پر یہودیوں نے باقاعدہ کام شروع کر دیا اور بالاخر یہ گروہ فلسطین پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا چنانچہ جب سہون کی اسطلعہ استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد تمام یہودی نہیں ہوتے بلکہ صرف وہ یہودی مراد ہوتے ہیں جو انجمن محبین سہون سے مربوط یا ان کے ہم فکر ہوتے ہیں یہودیوں نے اسرائیل کی صورت میں فلسطین پر قبضے کی خاطر جو انجمن بنائی اس کا نام انہوں نے انجمن محبین سہون اس لیے رکھا چونکہ سہون کا پہاڑ عرصہ قدیم سے یہودیوں کے لیے محترم ہے اور اس طرح وہ اپنی انجمن کو سہون پہاڑ کی طرف نسبت دے کر دنیا بھر کے یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم اور ایک نظریہ یعنی محبت سہون پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے کتب تواریخ کے متعلیہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بطور قوم خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانے کے باعث اور امبیاء خدا کو نہق قتل کرنے کے علاوہ اپنی اخلاق ابتری اور باطنی مکرو فریب کے باعث زوال کا شکار ہوئے تھے فریعون کے زمانے میں جب یہ شاہی استبداد کا نشانہ بن رہے تھے تو خدا تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کے لیے نجات تہندہ بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فریعون کے سامنے قطعی طور پر دو ہی مطالبے رکھے اولاں تو اللہ تعالی کی ربوبیت اور حاکمیت کا اعتراف کرے اور ثانی ان بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بند کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو بنی اسرائیل کی خاطر فریعون سے ٹکر لے رہے تھے جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل کی مکاریوں اور عدم تعاون سے روز بروز مسائل میں گرفتار ہوتے جا رہے تھے چنانچہ حکم خداوندی سے آپ نے اسرائیلیوں کو ایک کافلے کی صورت میں بہہرہ ایمر کے راستے کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ کافلہ روانہ ہوا تو فریعون بھی ان کے تعاقب میں نکل پڑا اس نے خداوندی سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا دریائے نیل کے سینے پر مارا اور بنی اسرائیل کو دریائے عبور کرایا ان کے تعاقب میں آنے والا فریعون اسی نیل میں گھر کے آب ہو گیا دریائے عبور کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ سینہ تک پہنچے اور اسی مقام پر تورات مقدس کے متعدد احکامات بھی نازل ہوئے اسی طرح ایک سال گزر گیا ایک سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ فلسطین کو فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراس میں دیا گیا ہے جس کے بعد آپ نے فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے دشت فاران کا رخ کیا اور پھر دشت فاران سے ایک وفد کو فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا اس زمانے میں فلسطین کے بشندے کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا تھے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کے ذریعے سے ایک خدا کی حکومت کے نفاذ کی خاطر اہلیان فلسطین کی اصلاح کی خاطر اور خود بنی اسرائیل کے عزت و وقار اور مقام و مرتبے کی بلندی کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا ان لوگوں سے جنگ کریں لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آذاری کر کے بنی اسرائیل نے غزب خداوندی کو للکارا جس کے بعد چالیس برس تک اکرام خداوندی نے ان کی طرف سے مو پھیرے رکھا اور وہ دشت فاران میں خواب چھانتے رہے چالیس سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پھر سے جگجہ کیا اور معاب، حسبون اور شتیم کے علاقے فتح کیے پھر یہیں کہیں کوہ عباریم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے ان کے بعد حضرت یوشی ان کی خلیفہ بنے جنہوں نے دریائے اردن کو عبور کر کے فلسطین کے شہر اریہن کو فتح کیا اور یہ اریہن ہی فلسطین کا پہلا مفتوہ شہر ٹھیرا اریہن کو سب سے پہلے مفتوہ کرنے کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ پورے فلسطین میں پھیل گئے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فلسطین پر بنی اسرائیل کو قبضہ دلانے کا مقصد خدا کی حکومت کا قیام تھا لیکن اپنے متعصبانہ رویے کی بنا پر بنی اسرائیل حکومتِ الہی کے نفاظ کے لیے متحد ہونے کی بجائے قبیلی دھڑوں میں منقسم ہو کر فلسطین کے گمراہ باسیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے اس اختلاعات سے بنی اسرائیل کی بطور ملت قوت کمزور ہو گئی اور فلسطین کی غیر مفتوہ اقوام نے بنی اسرائیل کی درگت بنانا شروع کر دی چنانچہ بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ وہ مختلف دنوں کی بجائے مل کر ایک مضبوط حکومت قیم کریں اس طرح ایک اسرائیلی ریاست کی بنیاد پڑی جس پر حضرت تعلوت حضرت دعود حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں کی رگ شیطانیت پھر سے پھڑ کی اور انہوں نے آپس میں شب خون مار کر اس ریاست کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک ٹکڑا سلطنت اسرائیل کہلائی اور دوسرے کا نام سلطنت یہود ٹھیرا بعد ازام بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے سلطنت یہود کو اور آشور کے حکمران سارگون نے حملہ کر کے سلطنت اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا وقت کے ساتھ ساتھ بابل کی سلطنت کو زوال آیا اور ایرانی فاتح خسرو نے بابل کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنے وطن فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دی اٹھانوے قبل مسیح میں شام کی سلوکی حکومت کے فرما روا نے فلسطین پر شب خون مارا جس کے بعد جہودیوں نے سلوکی حکمرانوں کے خلاف مقابی نامی بغاوت برپا کر کے سلوکیوں کو فلسطین سے بے داخل کر دیا لیکن 63 قبل مسیح میں رومن فاتح جنرل پومپی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے جہودیوں کو مغلوب کر لیا لیکن چونکہ رومن براہ راست فلسطین پر حکومت کے خواہ نہ تھے اس لئے انہوں نے فلسطینیوں کے ذریعے سے ہی فلسطین کے انتظامات چلانے کی کوشش کی اسی کوشش میں فلسطین کی سلطنت ڈگ مگاتی ہوئی حرود آزم کے ہاتھ لگی جو ایک مکار یہودی تھا چونسٹھ اور چیہسٹھ ایسوی کے درمیانی عرصے میں یہودیوں نے رومن کے حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا رومن حکومت نے یہودیوں کو اس طرح سے بغاوت کی سزا دی کہ اس کے بعد لمبے عرصے تک یہودی کہیں شورش برپا نہ کر سکے اور در بدر پھرتے رہے بعد ادا چھ سو ستا سٹھ ایسوی میں شہر انگیزیوں کے باعث انہیں حجاز سے باہر نکال دیا گیا حجاز کے بعد انہوں نے شام کا رخ کیا جہاں سے آٹھ سو نوے ایسوی میں ان کے فتنوں کے باعث انہیں بے دخل کر دیا گیا پھر یہ ماتوب قوم پرتگال میں گھسی جہاں سے انہیں نو سو بیس ایسوی میں نکال دیا گیا پھر یہ سپین میں داخل ہوئے جہاں سے انہیں گیارہ سو دس ایسوی میں فرار ہونا پڑا سپین کے بعد انہوں نے انگلستان کو مسکن بنایا جہاں سے انہیں بارہ سو نوے میں نکالا گیا پھر یہ فرانس میں آٹھ اپ کے جہاں سے انہیں تیرہ سو چھے میں بھاگنا پڑا پھر انہوں نے بیلڈیم میں داخل ہو کر بیلڈیم کے آرام و سکون کو غارت کیا جہاں سے انہیں تیرہ سو ستر ایسوی میں بھکایا گیا پھر یہ یوگو سلاویہ میں آ دھم کے جہاں سے انہیں تیرہ سو اسی میں نکال دیا گیا اور پھر یہ دوبارہ فرانس میں داخل ہو گئے جہاں سے انہیں چودہ سو چونتیس ایسوی میں دوبارہ نکال دیا گیا پھر انہوں نے ہالینڈ کا رخ کیا جہاں سے انہیں چودہ سو بیالیس ایسوی میں باہر تک لیا گیا جس کے بعد یہ روس میں داخل ہو گیا جہاں سے پندرہ سو دس میں انہیں جان بچانے کے لئے بھاگنا پڑا پھر یہ اٹلی میں گھسے پندرہ سو چالیس میں اٹلی کے سبر کا پیوانہ بھی لبریز ہو گیا پھر اٹلی سے بھاگ کر جرمنی پہنچے لیکن پندرہ سو اکیاون اسوی میں جرمنی نے بھی ان پر شب خون مارا پھر یہ ترکی میں گھسے اہلیان ترک نے اسلامی رویداری اور مذہبی فراخدیلی کا مظہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو ہر طرح کا تحفظ اور حقوق فراہم کیے چنانچہ ترکی کو مسکن بنانے کے بعد یہودیوں نے سکھ کا سانس لیا پھر سترویں صدی میں انہوں نے ویانہ کو اپنی مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پھر اٹھارویں اور انیسویں صدی میں مسلسل منظم اور فعال ہوتے چلے گئے لیکن اس سارے دورانیے میں انہوں نے انتہائی رازداری اور خفیہ حکمت عملی کا سہارا لیا اور فلسطین پر اپنے دوبارہ قبضے کی خواہش کو منظر عام پر آنے سے روکے رکھا فلسطین پر یہود کی دوبارہ قبضے کی فکری تحریک اس وقت منظر عام پر آئی موسیٰ ہیٹس کی کتاب روم اور جروشلم مارکیٹ میں آئی اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا مرکز اور یہود کی بادشاہت کا اصل وطن فلسطین ہے اس کتاب کے بعد اسی موضوع پر یہودی مفکرین نے دھڑا دھڑ کتابیں لکھ کر دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین پر قبضے کی تردیب دلائی اٹھارہ سو چھانوے میں ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک کتاب لکھی البتہ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تھا اس کتاب یا رسالے میں اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی اور نظریاتی بادر کے خد و خال اوبارے اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی بادر کو کوہ یورال سے نیر سویز تک پھیلایا اور نظریاتی طور پر یہودیوں کی رہنمائی اس طرح کی کہ اولاً یہودی اس علاقے میں جمع ہو جائیں اور ثانی ان یہ کہ دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری اور ان کے لئے علیدہ وطن کی ضرورت کو تسلیم کریں انگلینڈ میں مقیم یہودی کمیونٹی کے سربراہ لارڈ اتھرس چائلڈ نے اس صحافی کی بھرپور مالی ایانت کی جس کے باعث حرزل اٹھارہ سوستانوے میں سویٹزر لینڈ میں سہونیوں کی کانفرنس منقل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کانفرنس نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے لئے قلیدی کردار ادا کیا یہ صحافی اپنی موت سے پہلے سہونی آبادگاری بینک اور یہودی ویت المال جیسے ادارے بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا اور اس طرح یہود نے فلسطین کو لکمہ تر کی طرح نگلنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے ڈاکٹر حرزل کے بعد سہونی تحریک کا صدر مقام کولون منتقل ہو گیا اور سہون نے اپنے خواب کو عملی جانمہ پہنانے کے لئے انجمن محبین سہون کے ذریعے عملی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اس وقت ساری دنیا سہونیوں کے ان اقدامات پر خاموش تماشائی بنی رہی اور اس خاموشی کی اہم وجہ سہونیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی عالمی خواہش تھی جونکہ سہونی باری باری متعدد اقوام کو لس چکے تھے یہ لوگوں کے بچوں کو آغوا کر کے نہ صرف قربانیوں کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے بلکہ سازش اور مکر کے میدان میں اتنے جری تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں زہر بھی ملا دیتے تھے چنانچہ ساری عالمی برادری ان سے چھٹکارہ اور نجات چاہتی تھی اس لئے تمام اقوام نے اپنی آفیت اسی میں سمجھی کہ یہودیوں کو عربوں کے درمیان گھسنے دیا جائے تاکہ ان کا تمام مکر و فریب عربوں تک ہی محدود ہو کر رہ جائے چنانچہ یورپ نے یہودیوں کی خصوصی ایانت کی اور ان کو عرب ریاستوں کے مرکز میں گھسا دیا پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ سے معایدہ کیا جس کی روح سے برطانیہ نے اعلان بلفور میں سہونی اقراض و مقاصد کی حمایت کا وعدہ کیا یہودیوں کی اس طرح کی سازباز مختلف نویتوں میں پورے یورپ میں جاری رہی یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے پر وجود مل گیا مسئلہ فلسطین اس وقت بین الاقوامی سطح پر ابرا جب 1948 میں برطانیہ نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کو قانونی رنگ دینے کے لیے قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اجلاس منعقد کرنے کے لیے خط لکھا قوام متحدہ نے اسٹریلیا، کنیڈا، یوگو سلاویہ، ہند، ہارلینڈ اور ایران سمیت چاند دیگر ریاستوں کے نمائدوں پر مجتمع ایک کمیشن تشکیل دیا جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ سرزمین فلسطین کا دورہ کر کے وہاں کے مقیم یہودیوں اور فلسطینیوں کا موقف سنیں نیز نزدیک سے فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لے کر قوام متحدہ کو اپنی رپورٹ پیش کرے فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد یہ کمیشن کسی مشترکہ نتیجے تک تو نہ پہنچ سکا اور دو دھڑوں میں بٹ گیا ایک دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو داخلی طور پر عربی اور یہودی دو حکومتوں میں تقسیم کیا جائے جبکہ مرکزی حکومت بیت المقدس میں دونوں کو اشتراک سے بنے اور متحدہ ریاست کے طور پر کام کرے دوسرے دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو مستقل طور پر یہودی اور عربی نامی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے یہودیوں نے دوسرے دھڑے کی رائے کو سراہا اور ایک مستقل یہودی ریاست کے قیام کے لیے کھل کر میدان سیاست اور میدان جنگ میں اترائے کمام متحدہ نے بھی یہودیوں کو مایوس نہیں کیا اور تقسیم فلسطین کے فرمولے کو منظور کر لیا اسی سال برطانیہ نے فلسطین سے نکلتے ہوئے اپنا تمام تر جنگی ساز و سمان یہودیوں کے حوالے کر دیا یہ ہتھیار یہودیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے کی دیر تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے شروع کر دئیے اور پیہ در پیہ مسلمانوں کی عملات پر قابض ہوتے چلے گئے اس شب خون اور قتل و غارت کے نمائن نمونے دیری آسین اور ناصر الدین نامی علاقے ہیں اسی لمحے کہ جب برطانیہ نے یہودیوں سے ملی بغت کر کے فلسطین سے باہر قدم رکھا تو یہودیوں نے بھی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا ادھر اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونا تھا ادھر اس وقت کے امریکی صدر نے سرکاری طور پر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا برطانیہ، امریکہ اور یہودیوں کے گٹھ جور کے مقابلے کے لیے اسی سال مصر، اردن، لبنان، عراق اور شام پر مشتمل علب افواج کے دستے نے فلسطین میں اپنے قدم رکھے اور لمحہ بلمحہ جیسے جیسے جنگ کے شولے بڑکتے گئے مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کرتا گیا عرب ریاستوں نے اپنے عربی مزاج کے مطابق اس مسئلے کو بھی عربی اور عجمی کی تقسیم کو باقی رکھا اور سب سے پہلے تو اسے عربوں کا مقامی اور داخری مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی اور اس مسئلے کو عرب ممالک کا مسئلہ بنا کر اقوام عالم کے سامنے پیش کیا امریکہ و اسرائیل نے اس کے بعد عرب حکمرانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور عربوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کے لیے بھرپور کام کیا چنانچہ سامراج کی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب حکمران تحریک آزادی فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کو فراموش کر کے اپنی اپنی سلطنت کے استحقام اور جاؤ حشمت کی خاطر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس مسئلے کو سردخانے میں ڈالنے پر آمادہ ہو گئے آج کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ تمام عرب ممالک عملی طور پر فلسطین کے لیے کچھ بھی کرنے سے گریزان ہیں وہ صرف زبانی کلامی طور پر فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں چنانچہ عربوں کی اسی خودگرزی کی وجہ سے فلسطینی مسلمان آج بھی اسرائیل کے ظلم و تشدد کو بردائش کر رہے ہیں اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کے ساتھ ساتھ ان کی جیدادیں بھی ہڑپ کرتا جا رہا ہے اور فلسطینی اور بیت المقدس کے مسلمان آج بھی کسی مسیحہ کے منتظر ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم فلسطین اور بیت المقدس کے مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے اور دنیا بھر کے مسلمان ملکوں بالخصوص عرب ممالک کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کے ظلم سے نجات دلائیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ